بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خارج کر دیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار ہے سینٹ کے زمن انتخابات پیپلز پارٹی کے چار نون لیگ اور جیش وائی نے ایک ایک نشست پر کامیاب ہو گئے اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے کیا تھے بہت سارے معاملات آنے والے دنوں میں میرے خیال سے ایسے ہیں کہ جن کے لیے تحریک انصاف جو ہے ورف کرے گی عدالتوں کا اور اب عدالتوں سے ان کو کتنا ریلیف ملتا ہے یہ ایک الگ حصہ ہے لیکن وہ عدالتیں اور ٹریبنیلز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج سینٹ کے الیکشنز بھی ہوئے اور اس میں زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں پھر اس کے بعد جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی اور لیگر جماعتوں کی سیٹیں لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلوط حکومت ہے اس کے اپنی ایشیوز ہیں اور جو چیئرمن ارسہ کی تقروری کا نوٹیفیکیشن تھا اس پہ سندھ نے شدید اعتراض کیا وہ واپس لے لیا اور وہ ہوا کیوں تھا نوٹیفیکیشن یہ بھی ایک سوال ہے اس کے اوپر سندھ نے اعتراض کیا اس کے بعد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبات سامنے آئے ہیں کچھ اور ان میں ایک بنیادی مطالبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ جو فرٹلائزرز ہیں فرٹلائزر پلانٹس ان کو سستی گیس جو ہے وہ فراہمی پر انہوں نے تشویش کا اظہار کی ہے وہ خاتم کرنے کا مطالبہ کی ہے اور اس نے عالم مارکٹ میں جو قیمتیں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں کمیونٹی پرائیس مستحکم اور پاکستان میں نق بڑھنے پر بھی تشویش کا اظہار کی ہے اور گردشی کرزے پر ان کو بریفنگ دی گئی ہے باقی بریفنگ دی گئی ہیں یہ ابھی یہاں پہ رہیں گے اور آنے والے دنوں میں اچھا اس میں منفیکچرنگ شعبے پر ریٹیلرز پر ٹیکس اقدامات کا مطالبہ کی ہے اور ریال اسٹیٹ سیکٹر میں اور ریٹیلرز کے لیے ٹیک میکنزم کی اوپر بریفنگ دی گئی ہے مدب مدب مختلف ابھی بات چیت ان سے چل رہی ہے اور یہ اب کس طرح سے معاملات آگے جاتے ہیں لیکن جو وزیر خزانہ ہیں ان کی میں نے گفتو گفتو سنی کل محمد اور انگزیب صاحب کی شاہزیب خانزازہ صاحب کے ساتھ تو وہ بڑے کون میں نے نظر ہے اور کم سے کم کوئی ایسے وزیری خزانہ آئے ہیں بڑے حرصے کے بعد جو جنہوں نے اچھا ہے غلط ہے برا ہے ایک بڑا کلیر ویو سامنے لے کر رہے ہیں اس سے پہلے مفتا اسماعیل صاحب بات کرتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس بات سے تھوڑے سے پریشان رہتے تھے کہ ان کی مقالفت اندر سے ہی جماعت کے ہو رہی تھی عساق ڈار صاحب جب بات کرتے تھے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سیاسی شخصیت تھے اور ان کا ایم ایف کے ساتھ معاملات ان کے بگڑ گئے ان کے دور میں حفیظ شیخ صاحب سامنے ہی نہیں آتے تھے ہمارے اور اسی طرح سے شوکہ تلین صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو وہ بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے برا ہے غلط ہے کوئی روڈ میپ تو سامنے آنا چاہیے تو انہوں نے کل بات تو بڑی کھل کے کی اب اس پہ عمل درامت کتنا ہوتا ہے اور عمل درامت جو ہے اس پہ ایک بات ان کی جو تھی وہ بڑی انہوں نے مناسب کی کہ جو میڈل کلاس یا جو لوئر طبقہ ہے وہ ٹیکس وہ دے ہی نہیں سکتا کسی صورت میں ٹیکس کی ٹیکس کا جو پہاڑ ہے وہ اس پہ نہیں جانا چاہیے تو یہ بات ان کی بہت اچھی تھی انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ تنقید ہے گی تو وہ اس کے لئے بھی جانی طور پر یقین انتہار ہیں کیونکہ مہنگائی اور آگے جو معاملات ہیں سارے تو یہ اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو خواب دکھائی جائیں کہ وہ اتنے عرب روپے آپ کے لئے آپ کے سروں کے پر نچاور کرنے جا رہے ہیں ہم اتنے طریقہ صرف یہ ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ آہ لوگوں کے لئے بڑے مسائل ہیں بڑے پرابلمز ہیں لیکن اس معاشی بہران سے لوگ آہ ہر قسم کے معاملات سے نکلنے کو تیار ہیں بشرت یہ کہ ان کو اپنے اکابرین جو ایلیٹ بیٹھی ہیں ان کے سر پہ وہ بھی اپنے خراجات کم کرتے نظر آئے ہیں یہ وہ دیکھیں کہ جی انہوں نے بھی اپنے خراجات کم کی ہیں کاؤسمیٹک فیصلے نہیں کہ جی یہ ایسے کر دیا تو یوں نہیں 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 یہ لوگ بڑے باشعور ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی حقیقتاً جو یہ جو اللے تلالے چل رہے ہیں اوپر یہ ختم ہونے چاہیے مطلب ہے کہ آہ مطلب مثال کے دور پر کوئی تنکانی لے رہا بھائی وہ ایک وقت کا کھانا دعوت دیتا ہے تو اس کو کروڑوں کا بلا جاتا ہے تار سو لوگوں کا پانچ سو لوگ کی دعوتیں افتار ہیں تو یہ تو ایسے ہی باتیں ہو رہی ہیں نا تو وہ کہاں سے پیسے آیا ہے کیا ہوا یہ جو ہے نا اس کو ہم نے آہ کیابنٹ چھوٹی ہے اور آہ اچھی فال کیابنٹ ہے ابھی تک جو نظر آ رہی ہے اور مسلم نون کے لوگ ہیں نا تو مسلم نون میں جو ان کے بہترین لوگ تھے یا جو باہر سے بھی آئے ہیں تو وہ بھی مطلب اب دیکھنا ہے کہ چلتا آگئی کیسے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں اب یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ آہ ان کا نام زیادہ چل رہا ہے ویسے کوئی اور شخصیت بھی ہو سکتی ہے سینٹ کی چینل میں لیکن یہ کہ ان کا نام زیادہ چل رہا ہے تو یہ بہت بڑی انٹرسٹنگ ہوگی یہ کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ کائے مقام صدر ہوں گے اگر صدر رخصت پہ گئے یا ملتے باہر جاتے ہیں تو تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایک بن رہا ہے لیکن اس میں جو گورنرز ابھی گورنر پنجاب نے آنا ہے خاص طور پر دیکھیں گورنر پنجاب جتنے بھی نام چل رہے ہیں نا انہی میں سے کوئی ہوگا یعنی ندیم اوزل چند صاحب ہوتے ہیں یا کائرہ صاحب ہوتے ہیں اچھا دونوں جو ہیں وہ آہ انتہائی عوامی اور مقبول شخصیات ہیں اور کارکن پولٹیکل ورکر اپنے آپ کو کہتے ہیں زیادہ وہ پولٹیکل ورکر دی ہیں ان میں کوئی وہ رہنماؤ والی خصوصیات ہیں نہیں دونوں شخصیات جو ہیں نا بڑے اب سوال ہی ہے کہ کائرہ صاحب بھی اور ندیم اوزل چند صاحب بھی مغدوم احمود صاحب کا نام بھی چل رہا ہے لیکن یہ دیکھتے ہیں کون جو بھی بنے گا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت میں سے قیادت جس کو بھی ڈیسائٹ کرتی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب میں وہ گورنر فال ہوگا یا وزیر اعلیٰ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ زیادہ فال ہوں گی اور یہ بھی پولٹیکل لوگ ہوں گے نا گورنر پولٹیکل شخصیات ہوں گی اور یہ اس وقت جو پاکستان بیپلز پارٹی پنجاب کے قائدین ہیں پنجاب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کافی فال ہیں تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ گورنر پنجاب کون آتی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ مطبع ایک دو دو مطبع ہے کہ یہ نہیں کہ لڑائی ہوگی آپس میں لیکن وہ آپ سمجھ لیں کہ جو کارکردگی عوام کس کس طرح مطبع یہ اب ایک پنجاب میں بھی مقابلہ ہوگا کیونکہ پولٹیکل پرسینٹی ہوگی وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ پنجاب میں ابھی تک ہیں لیکن گورنر نے آنا ہے تو پھر وہ دو جگہیں ہو جائیں گی ابھی تک تو بلے گور امان صاحبی ہے وہاں پہ مسلمی نون کی تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ اصل بات یہ ہے کہ اب عدالتیں اور معیشت کے اوپر آئی میں آف آیا ہے آہ ان کا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ میں رخصہ سٹریٹ بات ہوگی بالکل آہ جو وزیر خزانہ ہے ان کی گفتگو سے یہ تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب ہے کہ جو بات پبلک کے سامنے نہیں کر رہے وہ ان کے سامنے کریں گے ان کے بعد ان میں خاص سے بلکل وہ کھلوٹلی بات ہی کی انہوں نے اور وہ مناسب بات کی تو معیشت کا استحقام جو ہے وہ سیاسی استحقام بھی مطلب ہے کہ یہ تو چلتا رہ گا نا عدالتوں میں چلے گا کچھ فیصلے ریورٹ ہوں گے کچھ یہاں پہ خبر ہیں کہ کچھ سیٹیں دوبارہ شاید ان پہ آہ کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے اہم سیٹوں پہ مختلف باتیں چل رہی ہیں لیکن اصل باتیں یہ کہ یہ سارا سیاسی اکھاڑ ہے یہ جو یہ پاور گیم ہے سیاسی اکھاڑ ہے لیکن اس سے اس کے نتیجے میں جو مجموعی ملک کے اندر ایک یعنی سٹیبلیٹی اگر آ جائے قیمتوں پہ اور ایک سسٹم چل پڑے سارا اور ایک لانگ ٹرم سٹیٹیجی ایک بنے کچھ معاملات پہ کچھ پہ تو نہیں بن سکتی کچھ پہ تو بن نہیں سکتی ہر روز ساتھ سے آٹھ آٹھ سے نو دس کے تو خبریں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم سٹیبلیٹی جس میں تین چار چیزیں جس میں معیشت یہ آپ کی ٹیکسیشن یہ آپ کا ڈیجیٹلائز ہونا جو کہ کل بات کی انہوں نے آہ وزیر خزانہ نے کے بہت ضروری ہے آپ کا ملک کے اندر سب سے بڑی جو لیکیجز اور کرپشن اسی لیے ہے ملک میں کے چیزیں جو ہیں وہ فائلوں میں کاغذوں پہ ہیں اور مطلب آٹھ آٹھ لوگوں نے ایک ہی پلوٹ خریدا ہوں ہیں آٹھوں کے بعد کاغذ ہیں فائلیں لگی گھوم رہے ہیں لوگ تو جب تک اس ملک کو پاکستان کو آپ ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے خاص طور پہ اہم جو جگہیں ہیں آپ دیکھیں نا جیسے نادرہ ہے اس طرح سے آپ باقی میں اسلامباد ہائی کورٹ گیا میں حران ہو گیا دیکھے کہ وہ یہ جو لگی ہیں نا یہ جو سپریم کورٹ تو میں میرا خیال سے پی ٹی بھی کر رہا ہے لیکن جو باقی جگہوں پہ ان کا جو یہ جو سٹارٹ کی ہے نا دالتوں نے آہ میرا خیال سے بکلا جو اور وہاں پہ آہ ہمارے میڈیا کے جو دوست بھی جا رہے ہیں اور سائلین بھی تو وہ بڑا زبردست انہوں نے سسٹم شروع کی ہے کہ وہ جو دوسری جگہ سے مطلب کوئی شخص اپنا آہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا لیکن وہ وکیل وہاں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ بڑا زبردست یہ سارے اداروں میں اگر ہوگا نا تو پھر کرپشن ختم ہوگی بہت حد تک کہ آپ اس کو ڈیجیٹل لیں گے معاملات کو ابھی تک تو پھر ادالتی کاروائیوں کی بات ہو رہی ہے نا اب یہ کہ فائلیں اب یہ کہ جو دیکھیں بینک بڑی حد تک جا چکے ہیں ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں تو یہ یہ مطبعہ کہ بہت آہ ایسا بھی نہیں کہ بہت ناممکن ہے اور ہم نے دیکھا ہے سب سے بڑا تو تجربہ ہم نے اس میں کیا ہے آہ کووڈ پوری سارے ملک کے لوگ جو ہیں ان کا ایک ڈیٹا بنا کس نے کتنی ویکسین لگائی ہوئی ہے نہیں لگائی ہوئی ہاں ملک کے اندر لوگ ہیرپیر کرتے رہے لیکن ائرپورٹس جو کراس کر رہے تھے وہ یہ دوسرے ائرپورٹس پہ ہوتا رہے تھے تو وہ پکڑے جا رہے تھے یہاں سے نکل بھی جاتے تھے تو آگے پکڑے جاتے تھے تو وہ بڑی حد تک جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ ایک پروپر سسٹم گھوا اور ظاہر ہے کہ مکمل طور پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیزی ٹھیک ہو گئی تھی اس میں بھی لیکن یہ کہ بہت بڑی ہم نے ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے دنیا ہم ساری تیار نہیں تھی لیکن پھر سب نے آہستہ 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 جو ہے وہ ڈیجلائز کیا پورا سسٹم ملک کا ڈیٹا اکھٹا ہوا سب کچھ ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے کام دیکھا تو یہ انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی آہ ازگرد کے حالات جو ہیں وہ بڑے تیزی کے ساتھ پاکستان پہ بہت بڑے انداز میں پاکستان پہ پوری دنیا کے ہر ملک پہ اثر انداز ہونے جا رہے ہیں اور اثر انداز ہونے جا رہے ہیں آہ اور تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی وہ بیس پچیس سال تک سٹیٹس کو ہے دنیا میں مطلب دو سوپر پارڈ ہیں آرام سے بیٹھے رہے ہیں جی سکون سے اور وہ جناب اس کے بعد ایک مطلب نہیں مطلب ہے کہ اس کے بعد ایک سوپر پار رہ گئی پھر اس کے بعد یہ مطلب ہے کہ وہ بڑے بلوک بن رہے ہیں بڑی دنیا میں تیزی سے تبدیلیں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کل کل سے پندرہ تاریخ سے تین دن تک یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کی شام تک روس میں ریشیا میں الیکشنز ہیں اچھا ریشیا میں الیکشنز ہیں اور ریشیا میں الیکشنز تہلی دفعہ تین روز تک ہوں گے اور پانچویں دفعہ ویلیڈیمر پیوٹن جو ہیں آہ ریشیا کے پریزیڈنٹ وہ الیکشن میں حصہ لے کے جتنے جا رہے ہیں یہ ان کی پانچویں تم ہوگی اور ریشیا جو ہے اس میں اچھا اتنا بڑا ہے اگر اس کی آپ دیکھیں نا اس کی آہ یعنی آپ اس کا رقبہ دیکھیں تو گیارہ ٹائم زونز ہیں گیارہ ٹائم زونز ہیں الاسکا سے شروع کرتے ہیں اور آپ یہ جا کے ختم ہوتے ہیں یہاں پہ آہ بلکل آہ آہ کلنگریڈ پہ تو یہ گیارہ ٹائم زونز بہت بڑا ریشیا نقشے پہ تو اس پہ جو ہے اس پہ آہ اب آہ بہت بہت بڑا دیکھیں یہ یعنی کوئی ڈی ایم ٹی کے عصاب صاحب دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے اور بہت بڑا اس کا رقبہ ہے گیارہ ٹائم زونز ہیں ایک ہی ملک میں گیارہ دفعہ آہ مطبعہ کے مطبعہ آدھا گھنٹہ اوپر پہ ایک گھنٹہ اوپر وہ ایک گھنٹہ پیچھے جی ایم ٹی آگے پیچھے آگے پیچھے گیارہ ٹائم زونز اچھا پرپیوٹن پانچویں دفعہ صدر متخب ہو رہے ہیں اور پانچویں دفعہ اکتر سال کے ان کی عمر ہے اور دو ہزار آہ اکیس میں انہوں نے یہ لو پاس کیا تھا کہ آہ دو مزید ٹرمز کے لیے بھی وہ صدر بن سکتے ہیں یعنی دو ہزار چھتیس تک وہ صدر ٹو زیرو تھری سکس تک وہ صدر بن سکتے ہیں آہ رہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پانچویں ٹرم ہے وہ قصے شروع ہوگی یعنی یا جب اعلان ہو جائے گا اتوار کی شام کو اب یہ جو ہیں یہ انیس سو نانوے سے نائنٹی نائنٹی نائن سے یہ یا تو پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں جب آہ میدے دیو آگے تھے کیونکہ دو دفعہ سے زیادہ اجازت نہیں تھی صدر بننے کی تو دوزار آٹھ میں دمیتری میدے دیو آگے تھے تو یہ اس کے بعد ہم کے وزیر آزم ہو گئے تھے پھر اس کے بعد دوزار بارہ پھر چودہ پھر اٹھارہ پھر چوبیس پھر اب ایشو یہ ہے کہ اور اس سے پہلے آہ بوریس یلسن جب ریزائن کر گئے تھے تو یہ اب آہ نائنٹی نائن سے میں یہ صدر بنی تھے پہلی دفعہ اور آہ نائنٹی سکس میں یہ آگے تھے ایزا یعنی پولیٹکس میں آگے تھے کابینہ کا حصہ بن گئے تھے یلسن کی اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہیں یہ کچھ عرصے پھر ان کی جو آہ ایف ایس بی جو کہ ان کی آہ ان کا سب سے بڑا حساس آدارہ ہے انٹیلیجنس سرویس ہے اس کے ہیڈ رہے اور اس سے پہلے یعنی یہ نائنٹی ون میں انہوں نے سولہ سال سرف کر کے کے جی بی میں ریزائن کیا تھا کے جی بی جب ایزائر سوویز انٹرود کیا تھا اس سے پہلے ہی سولہ سال تک کے جی بی میں تھے اچھا اب اس کو ذرا پاکستان کی ٹائم لائن سے ہم اپنے ٹائم لائن سے سٹارٹ کریں اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو اکیانوے میں انہوں نے ریزائن کی نائنٹی نائنٹی ون میں سولہ سال کے بعد انہوں نے کے جی بی سے ایزائن کیا تھا آپ نائنٹی نائنٹی ون سے سولہ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو اس سے سولہ سال پہلے وہ دور نظر آتا ہے جو جہاں پر کہیں جہاں لکس صاحب موجود ہیں پاکستان میں اور یہاں پہ افغان جنگ ہو رہی ہے افغان جہاد یا افغان جنگ یا جو بھی کہا جائے اس وقت یہ کے جی بی میں اور پھر اس کے بعد مسلسل جو جب بینیزیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا اقتدار آتا ہے نوے کی دہائی تو یہ مسلسل پاور میں ہیں وہاں پہ کسی نہ کسی فاہم میں ہیں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں رشیہ بھی یہ سوویک یونین یہ اور احسان اس کے بعد نانوے سے یعنی اگلی صدی شروع ہوتی ہے تو تب سے لے کے اب تک یہ اقتدار میں ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پورا مشارف صاحب کا دور اور اس کے بعد سے لے کے تمام پاکستان کی حکومتیں تو پیوٹن وہاں موجود ہیں اور یہ پیوٹن ہی آگے بھی الیکٹو نے جا رہے ہیں تو آپ ذرا اس رشیہ کی آپ دیکھیں کہ رشیہ کس طرح سے پریزیڈنٹ پیوٹن اس سے پہلے سولہ سال ٹھیک ہے تو یہ یعنی کیجی بی میں ہیں تو ابھی فعال ہیں نا بہت فعال ہیں اور کیجی بی میں اس وقت ہیں جب یہ پوری جنگ ہو رہی ہے تو ایک چیز آپ کے ٹپس پہ ہوتی ہے پورا ریجن پوری دنیا اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پریزیڈنٹ پیوٹن کا یہ الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس کے بعد ایک نئے ایک نیا اپنا پالیسی پلائن لگ کر یہ سامنے اتریں گے اچھا دوسری جو اس دوران اس پر اس میں ہمارے واقعہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فائنیشل ٹائمز نے آج ایک بہت بڑی نیوز کچھ دیر پہلے ایک ایکسکلوزیو نیوز انہوں نے بریک کی ہے اور یہ جو ایکسکلوزیو نیوز انہوں نے بریک کی ہے فائنیشل ٹائمز نے یہ آہ ہم مکہ دکھا دیں اس کو فرس لائٹ یہ جو نیوز ہے فائنیشل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ جی آہ امریکہ کی ایران کے ساتھ آہ خفیہ گفتگو خفیہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں آہ پچھلے چند مہینوں کے دوران اور آہ اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آہ فائنیشل ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ بریٹ میکرگ جو کہ آہ میکرگ جو کہ مشرق وستہ کے لیے امریکہ کے نمائندے ہیں اور برگیڈیر آہ بغیر کانی جو کہ آہ وہاں کے آہ آپ سمجھ لیں کہ آہ ان کے ڈپٹی آہ فورم منسٹر ہیں یہ ان کے درمیان جو ہیں یہ ملاقاتیں ایک ملاقات تو ہوئی اور وہ ہوئی جنوری میں اور وہ ہوئی امان میں اچھا امان کا بہت امپورٹن رول ہے امان بہت زبردست ملک ہے امان اور اب امان اس لیے زبردست ملک ہے کہ آپ دیکھیں تمام کئی ممالک عرب ممالک جو ہیں ان کا پھڑا پڑ گیا ہوتیس کے ساتھ اور باقیتہ جنگ ہوئی جنگ ہوتی ہے کئی سال تک جاری رہی ہے امان بیچ میں الگ رہا اور امان کے اوپر دباو بھی آئے پریشز بھی آئے کہ امان الگ رہا امان کا بارڈر لگتا ہے یمن کے ساتھ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ پورا ایک جو علاقہ ہے جو سانہ اور یہ سارا اس کے بعد ایک بڑا سا خدر الموت کا جس کو علاقہ کہتے ہیں لمبا سا ایک خدر جس میں مطلب القاعدہ گروپس قبیلے یہ وہ سارے ہیں اور پھر امان کا بارڈر لگتا ہے تو یمن میں مدب آہ بلکل الگ ہے سعودی ریبیہ ایک طرف ہے بحر امر ایک طرف ہے امان بالکل دوسری سائٹ کے اوپر ہے آجا اب اس میں جو ہے یہ جو یہ ملاقات ہوئی جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو اس میں بیانی ہو رہا ہے کہ جناب ایک تو امان کچھناؤ کیا گیا کہ امان ایک ایسی جگہ ہے جن کا جہاں پر ایران بھی آگیا اور اپنا عرب ملک بھی ہے یمن کے اوپر بھی ان کا اثر ہے ہوتیز کا بھی اثر ہے امریکنز بھی آگئے اور ایرانی بھی آگئے اس میں بات یہ ہوئی کہ جی اس سے پہلے یہ جب اکتوبر میں ہوا ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ چھڑی چھڑی ہے تو اس سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اور کھل کے ہو رہے تھے اس میں یرغمالی رہا ہوئے تھے ایران میں جو قیدی تھے جو رہا ہوئے تھے اور جو ایران کا پیسہ تھا جو کہ فریز کیا ہوا تھا مختلف پابندیوں کے باعث وہ ساؤتھ کوریا سے قطر آ گیا تھا وہ قطر سے کتنا ایران کو ملا ہے اس کو لوک کیا ہوا ہے قطر میں ہی وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن یہ کہ مذاکرات چل رہے تھے لیکن یہ مذاکرات جو ہیں اور اس میں یہ تھا کہ ایرانیم کی انیچمنٹ بھی کم ہوگی اور یہ سارے معاملات لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ سامنے آ گیا جو سات اکتوبر ہو گیا اور اس سے پہلے ہی چائنہ ایران سعودی ریبیا کی کے معاملات کو ٹھیک کروا چکا تھا یہ سب اس سے پہلے ہوا ہوا ہے اچھا اب یہ ہوا کہ یہ یہاں پہ امریکنز کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ایران کس ایرانیم کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ہوتیز کے اوپر دباؤ ڈالیں یہ ہوتیز یہ حملے بند کریں یہ بات میں پہلی کہہ چکا ہوں کہ ایران کا کچھ اثر ہوتیز پہ ہے اور کچھ اثر نہیں ہے یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور میں ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں ایسے ہوتیز سے یہ انصار اللہ سے جو کہ اپنے آپ کو ایران سے قریب نہیں کہتے ہیں اچھا تو یہ جو ہے یہ وہاں پہ ٹاکس ہوئی اور ٹاکس میں یہ ہوا کہ فروری میں ٹاکس ہوں گی دوبارہ ہوں گی اور ایران نے کہا کہ بھئی اچھا ہم تو اس کو اوپر نیچے ہو گئے لیکن اس کے بعد ہی ہوا کہ وہ جو محقق تھے وہ پھنس گئے کہیں ادھر وہ اسرائیل اور حماس کے ٹاکس کروانے میں اور اسی دوران یہ ہوا کہ ایران کا جو ایران سے منصری گروپس ہیں مختلف وہ انہوں نے وہ اٹیک کیا جو کہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو جو کہ سیریہ اور جورڈن کے بارڈر پہ اور وہاں پہ تین امریکن فوجی جو ہیں وہ ان کی جانے چلی گئی اور اس کے بعد جواب دیا امریکہ نے اور جواب دیا تو اس کے بعد یہاں پہ مختلف جوگوں پہ سٹرائکس ہوئی اور عراق میں بھی اور سیریہ میں بھی عراق میں بھی سیریہ لیکن پھر اس کے بعد یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ ذرا معاملہ ہلڈ ڈان ہو گیا یعنی کوئی دو فروری کے بعد سے لے کے کسی ائر بیس پہ اٹیک نہیں ہوا کیونکہ ایران نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہ تو اسرائیل سے ہے لیکن اس میں امریکہ کا ڈرائگن ہو گیا اور ان کے ٹاور کو پہ اٹیکس ہو گئے اور باقی سارا معاملہ ہے اور ایون اسرائیل کے ساتھ بھی کہاں تک جانا ہے کہاں تک ابھی نہیں جانا کھل کے بطور ایک ملک ایران نے تو اس کے بعد یہ معاملہ ذرا مطلب اس طرح سے سمجھ لے کہ ایران جو ہے وہ یعنی یہ ٹاکس چلیں اچھا ہمیں یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ٹاکس چلیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں نشیس میں بھی کہ امان جو ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے اور وہاں پہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کوئی نہیں بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ غمالی پہلے رہا ہوئے تھے اور یہ سارا ہوا تھا لیکن ایران کا یہ اسٹانس فلسطین کے حوالے سے بڑا کلیر ہے بہت کلیر ہے فلسطین کے حوالے سے ایران کا اسٹانس بہت کلیر ہے اور ایران کا جو حزباللہ کے ساتھ سلسلہ ہے یہ حماس کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی بالکل کلیر ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ ایران ہوتیز سے کہے کہ آپ یہاں کارگو یہ ممکن ہے کہ ہوتیز سے کہے اور لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ فلسطینیوں کا ایران ساتھ چھوڑ دے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ سعودیرے بھی ہو فلسطینیوں کا ساتھ چھوڑ دے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ آہ یورپ کے ملک یا امریکہ بھی کھل کے کہے کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑیں ہیں پریزرن بیرڈن کہیں دے ٹھیک ہے اور چائنہ اور ریشہ تو کھل کے آئے ہوں ہیں ان کے عمایت میں تو یہ ہے کہ ملکوں کے اپنی پولیسیز ہیں لیکن فلسطینیوں کے ساتھ سب فلسطین کے ساتھ سب کھڑیں ہیں اچھا تو ایک تو یہ معاملہ ہوا یہ آج خبر آئی اور اس کے بعد ظاہر بحث ہوتی ایران کی طرف سے ان کی جو سرکاری خبر ایجنسی ہیں ان کی انہوں نے ایک مختصر سا اس پہ ایک ایک بہت چھوٹی سی ان کی طرف سے ایک اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی ان ملاقات ہوئی ہے اور یہ فیف سلائیڈ ہے یہ اسلامی ریپبلک نیوز ایجنسی کی انہوں نے کہا انڈریکٹ آس لیمیٹی ملاقات اگر ہوئی ہے ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں تو صرف اور صرف جو ہیں وہ آہ سینکشنز کو اٹھانے کے حوالے اس کے اوپر انہوں نے کوئی کمنٹس نہیں دی اور یہ بریٹ آہ میں کہا جو ہیں یہ بڑے آہ ایمپورٹنٹ یہ اس لیے رہے ہیں ایمپورٹنٹ کے انہوں نے ہی وہ پہلے جو یہ رہا ہوئے تھے جو جو فنڈ ڈی فریز ہوئے تھے اس میں سب میں یہ کیونکہ انوالت ہے تو اس لیے یہی اس وقت بھی باتشیت کر رہے تھے لیکن جناب باتشیت ابھی تک کچھ ننانوے اٹیکس کر چکے ہیں جو یہاں پہ ہوتیز ہیں اور آج تو ہوتیز نے میں ابھی غزہ کی طرف آ رہا ہوں لیکن میں کوئی بتا رہا ہوں کہ اوز پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آج ہوتیز نے ایک کمال کر دی ہے میں کہاں تاریخ لکھ دی ہے ہوتیز نے آج ایک نئی تاریخ لکھ دی ہے اور نئی تاریخ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سپر سونک میزائل چلا دی ہے میزائل کا کامیاب تجربہ کی ہے ہوتیز نے اچھا یہ سپر سوری یہ ہائپر سونک ہائپر سونک ہائپر سونک کا انہوں نے تجربہ کی ہے اچھا ہائپر سونک جو ہے یہ اور میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں ایسوشیٹڈ پریس کو میں ایٹین کوٹ کر رہا ہوں ایسو یہ خبر ایسی ہے کہ جس کے جو بڑی حیران کن ہے ساری دنیا کے لیے ہائپر سونک ایسوشیٹڈ پریس کہہ رہا ہے ہائپر سونک ٹھیک ہے ریزنگ اسٹیکس ایڈیٹسی کرائیس اس کے بعد واشنگٹن پوز ریپورٹ کلیمز یمنز ہوتیز ہے وہ ہائپر سونک میزائل اچھا پھر ایران سے تصنیم ڈیوز ایجنسی ٹھیک ہے امریکہ سے میں نے کہہ دیا ٹوینٹی ایران سکسیسولی ٹیسٹ ہائپر سونک میزائل پریس ٹی وی یمینی آمڈ فورسی سکسیسولی ٹیسٹ ہائپر سونک میزائل ہائی ڈسٹرکٹیو کیپی بیلیٹی اچھا ہائپر سونک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ کوئی ہائپر سونک یعنی آواز کی جو رفتار ہے اس سے کچھ آواز کی رفتار سے کچھ پچیس گنا زیادہ تیز میزائل آواز کی رفتار سے اور اس کو میک کے حساب سے میک فائیو یا پچ میک ٹوینٹی تک یہ بیان ہو رہا ہے چاہی میک جو ہے نا یہ پہلی بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو یہ کسی آبجیکٹ کی یہ ساؤنڈ بیریئر توڑتے ہوئے جو میزائل ہیں یہ آہ ان کو ان کے لیے یہ اسطلاح استعمال ہوتی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اگر یہ آپ دیکھیں نا ایک تو یعنی ون یہ ہے کہ اسپیٹ اور اسپیڈ اور اسپیڈ اور اسپیڈ کے آبجیکٹ کی سپیڈ اور ساؤنڈ کی سپیڈ ٹھیک ہے ان کو ان کو ڈیوائیڈ کر دیں تو میک نمبر آ جاتا ہے اچھا سپر سونک سپر سونک یہ ہے کہ آبجیکٹ آواز سے زیادہ ہو آواز اگر اس کو اگر ہم سپیڈ اور ساؤنڈ کو ون کر لیں تو یہ اس سے بڑھتے چلے جاتے ہیں ساؤنڈ بیریئر کروس ہوتا ہے اور سونک سونک بوم اور پھر میک ٹو میک ٹو میک ٹھری اور یہ ساری ریفنیشن ہیں لیکن یہ جو میزائل ہے یہ سپر بلکہ یہ ہائپر سونک ہے اگر ہم اس دوسرے میں دیکھیں نا میک نمبر فلوز ریجیمز یہ بڑی یعنی یہ جو ہے یہ ایک تو سب سونک ہو گیا نا آواز کی رفتار سے کم ایک ہو گیا یعنی ون پہ چلے گئے تو ٹرانس سونک لیکن ہائپر سونک ہے جو ہے یہ سپر سونک سے بھی اوپر ہے اب اگر ہم ایسوسیٹیڈ ٹریس کی نیوز کو دوبارہ دیکھیں ہیں تو یہ سپر سونک نہیں ہے یہ ہائپر سونک میزائل میزائل ہے ہائپر سونک نوٹ سپر سونک تو یہ اب ہوتیس کے ہاں پاس نہ صرف یہ کہ میزائل ہیں نہ صرف یہ کہ وہ میزائل کچھ سب سونک بھی نہیں ہے وہ سپر سونک بھی نہیں یہ وہ ہائپر سونک ہے دنیا کے چند ایسے ملک ہیں چند ملک جن کے پاس ہائپر سونک میزائلز ہیں بہت مطلب ہے کہ یہ ہماری ہاتھ کی پانچ انگلیوں پہ شاید ملک آ جائیں اتنے کم ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس ہائپر سونک میزائلز ہیں سوپر سونک ہیں ہائپر سونک ہوتی اس کے پاس ہائپر سونک آ گیا ہے اور اس کو واشنگٹن پوز بھی کہہ رہا ہے سوشیٹ پریس بھی کہہ رہا ہے اور واشنگٹن پوز بھی لکھ رہا ہے کہ ہائپر سونک آ گیا اور اس کے ساتھ ہی آج ایک عراق سے میزائل فائر ہو گیا ہے جو کہ آہ بہت دور جا کے یہ اگر ہم اسرائیل کا ہم دیکھیں کہ اسرائیل کی بلکل وہ اسرائیل کا وہ بورڈر جو کہ آہ جو کوسٹل لائن ہے ان کی جو کہ ملتا ہے جا کے میریٹیرین سی کے ساتھ وہاں پہ ان کی ائر بیس ہے جس کو آہ پیل میشم پیل میشم ائر بیس کہتے ہیں اب یہ جو پیل میشم ائر بیس ہے یہ بلکل آپ یہ دیکھیں وہ جو آپ کو تھرڈ یہ نظر آ رہا ہے یہ پیل میشم نیچے جہاز کریں ائر بیس یہاں پہ ہٹ کیا ہے عراق سے آنے والے میزائل نے یعنی پورے کروس کرتے ہوئے وہ جا کے گرہ ہے پیل میشم پہ اچھا اب یہ جو جنگ ہے نا یہ ایک تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہوتیز ایک نئی یہاں پہ لیکن آج جو ہائپر سونک کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ ظاہریں فٹیجز بھی اپنی جاری کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس کو پھر دنیا دیکھ بھی رہی ہے یعنی اتنے ٹیکس امریکہ نے اور برطانیہ نے کی ہیں ہوتیز پہ اور ہوتیز نے جواب کے سرح سے دیا ہے کہ انہوں نے ہائپر سونک میزائل ٹیسٹ کر لی ہے کامیابی کے ساتھ کامیاب تجربہ اور جو ٹارگٹ تھا جیسے تھا مطبعہ یہ پوری دنیا کے گھوم کے میزائل واپس آواز کی رفتار سے پچیس گناہ زیادہ اب ایشو یہ ہے سارا کہ اس میں اب یہ میزائلز اگر ان کے پاس ہیں کتنے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا کیا وہ خود بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم خود بنا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے میزائلز ہیں اور ہم خود بنا رہے ہیں اور کیا ان میزائلز کی خبر امریکہ کو نہیں تھی سی اے کے پاس یہ ریپورٹس نہیں تھی کہ ہوتیز کے پاس ہائپر سونک میزائلز آگئے ہیں اور وہ یہاں پہ جو مختلف جہازوں کو اور کسی کی کسی کا آگے پیچھے وارشپ گھوم رہے ہیں یہ گھوم رہے ہیں وہ کو اور ساتھ ہی ہوتیز اعلان کر رہے ہیں کہ اب یہاں سے جو جہاز گزرے گا وہ ہمارا پرمیٹ لے کے گزرے گا اور دشمنوں کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو اور ہم کسی صورت فلسطین کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی صورت اور یہی بات جو ہے وہ سید حضرت صلی اللہ نے آج جو کل شب جب وہ اس میں درس قرآن کی مجلس میں تھے تو انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی بہت لمبی بات انہوں نے کی فلسطین کے حوالے سے اسے سید حسن صلی اللہ نے اور سعودی رہی بیا کا بلکل کلیر سٹانس ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ وہی دو ریاستی سولوشن اگر کریں آپ تو کریں نہیں کریں پھر اور آپ جیکھیں جارڈن خاموش ہے ایجٹ خاموش ہے سے کیونکہ وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو کچھ ہوگا وہ یا امریکنز اور پھر یہ سارے ہم درمیان میں کوئی نہیں ہیں ہم نے یہاں پر امن کی پیس کا ایک فارمولا پورا تیہ کیا تھا اور وہ فارمولا اگر آگے نہیں بڑھتا اور جنگ مندی نہیں ہوتی تو پھر آپ جانے پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا امان امان آئے گا بیچ میں نا بیچ میں باقی ملک آئیں گے سلوہ اور قطر بھی اب بہت یعنی آپ سمجھ لیں بیزاری والی کوفت والی کیفیت ہے کہ بھئی قطر اتنا انوال ہوا پیریس میں مہاہدہ ہوا سارا اور اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں ہو پا رہا جو وزیر آزم محمد مصطفیٰ ان کے جو قریبی مشیر ہیں ان کو شاید دوبارہ محمود عباس وزیر آزم لانا چاہ رہے ہیں حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ جو شیطیہ ان کے جو وزیر آزم تھے وہ ریزائن کر گئے تھے جاہریت کرتے ہو اور یہ تیہ ہوا تھا لیکن محمود عباس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے صدر محمود عباس کی صورتحال موجود ہو صورتحال میں صورت ہے وہ اپنے کسی بہتی قریبی محتمید محمد اس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان کو شیط دے کر آجائیں جو کہ وہاں پہ مونیٹری فنڈ وغیرہ ڈیل کرتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریٹ کے بعد ویلکم بیک ناظرین روڈاک سب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آس پاس کی حالات ہیں وہ براہ راست پاکستان کی صورتحال پر اثر انداز ہوئے ہیں براہ راست اور یہ پاکستان کا جو اندرونی انتشار ہے یہ خلف اشار ہے یہ سیاسی ہے اس وقت سیاست میں اور یہ مہنگائی کس طرح سے قابو پاتے ہیں شرائط کیسے آئی ایم ایف کی جو وزیر خزانہ نے باتیں کی ہیں کیا وہ کس حد تک انہوں نے کہا کہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے اوپر بوجھ اب نہیں ڈالا جا سکتا یہ بات تو کافی عرصے پہلے ہی وہ ان میں سکت نہیں رہی پھر پرائیوڈائیزیشن کیسے ہوگی آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات کیسے ہوگی بڑا پروگرام انہوں نے کام لینے جا رہے ہیں کتنا بڑا پروگرام ہوگا کیا ہوگا کیسے تو بہت کچھ ہونا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کم سامنے تو ضرور وزیر خزانہ بات تو کر رہے ہیں چاہے اور یہ بات بڑی مناسب ہوتی ہے کہ کڑوی باتی ہو لیکن کہہ دی جائے بجائے اس کے کہ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ ایسے ہوگا تو یہ خوب مطلب اس وقت ملک کے معاشی آلات ہیں ایسے ہیں ہی نہیں کی بڑی بڑی سکیموں کا اعلان کیا جائے سوائے ان سکیمز کے جو کہ فضول سکیمز کو بند کر کے شروع کی جائیں جہاں پر آگے آپ کہیں کہ جی کہیں پروڈکشن ہو رہی ہے کوئی فائدہ ہے اس کا کوئی ایکسپورٹس میں ضافہ ہو رہا ہے کوئی بھی کوئی کوئی کسی بھی قسم کی تو یہ جو ہے یہ آہ بڑا امپورٹنٹ ہے آہ اچھا کال رکشیہ کے الیکشن ہو رہا ہے تو رکشیہ کے الیکشن کے لیے پیوٹن ویسے تو پیوٹن صاحب کے چانسز تھے کچھ دیر پہلے تک کہ وہ بھرپور انداز میں جیت جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں آہ سکندر سوطان راجل صاحب وہ وہ وہاں پہ الیکشن کی منٹنگ کے لیے چلے گئے ہیں کچھ دیر پہلے تو مطلب امید ہے کہ پیوٹن ہی جیتے ہیں کہ ابھی جب تو پیوٹن ہی جیتے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارا الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے اس لیے کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ وہاں بھی پتا چلا کہ جو ہے ان کا آر ٹی رات وہ جو کیا ہے آر ٹی ایس نہیں ان کا تو ریشن ٹی وی جو اس پر نچریات اوپر نیچے ہو گئی بہرحال آہ لیکن دوسری جو بات ہے وہ بڑی ایک ساتھ ہی جو پولٹیکو نے آج ایک ایک اور بڑی عجب خبر دی ہے پولٹیکو امریکن میڈیا بھی اپنے اندر جو ہے وہ بڑی ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ خبر وہ یہ کہتے ہیں یہ جو سکست ہے پولٹیکو نے کہہ رہے ہیں کہ یو ایس پرائیوٹلی ٹول اسرائیل دا کائنڈ آو رفا کمپین اٹھ کٹ سپورٹ یعنی پبلک میں تو ہمیں کہہ رہا ہے رفا ریڈ لائن ہے رفا ریڈ لائن ہے وہ پریوٹلی وہ سکس لائیو کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی رفا میں اس طرح کا آپریشن کیا جائے کہ جو ہمیں پریوٹلی انہوں نے کہا کہ اجازت دے دی اور ہائی ویلیو ہما سٹاروٹ کے پیچھے جاتے ہیں اور ہمیں پلان دیں پورا لیکن اسرائیل کی طرف سے پھر پلان نہیں کیا لیکن اس کے بابوجود رفا آپریشن شروع ہوگی رفا میں تو جاہریت ہو رہی ہے اب یہ کیا یہ کیا بات ہے اس کو ٹائمز آف اسرائیل نے ہم چال دیا ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو آہ جو ٹین سلائیڈ ہے کہ یو ایس ووڈ سپورٹ لیمیٹیڈ پن پوائنٹ آئی ڈی آف آپریشن اگنس ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں رفا یہ پبلک میں بات نہیں ہوئی پبلک میں یہ بات ہوئی ہے کہ رفا ریڈ لائن ہے اور وہاں پر آپ آپریشن نہیں کریں گے اب پریزنڈ بائیڈن اس کی کیا وضحات کرتے ہیں کیا روز ان کی اچھا پھر اس کے بعد ہیٹی جو ہے میں دوبارہ ہیٹی پہ جا رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیٹی آہستہ آہستہ جو نے اس پاکستان کی ساتھ کیا ریلیشن میں بنتا ہے اتنی دور ایک ملک ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بارویگو کا راج ہے اس وقت اور ان کے جو آہ پرائیم سٹر ہیں ایر ایر ہنڈری صاحب وہ ریزائن کر گئے ہیں وہ جو کہ امریکہ جنگو سپورٹ کر رہا تھا اور جو تائیوان کو تسلیم کر رہے تھے یہ جو ہے اس کو اگر نقشے میں دیکھیں نا تو ہیٹی جو ہے یہ آہ کوئی میرا قال ہے آہ کوئی دو ڈھائی سو کلومیٹر ہے یہ فلوریڈا سے ساڑھے ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو مائل ساڑھے ساتھ سو مائلز کا اس کا ڈسٹنس ہے فلوریڈا سے ہیٹی کا تو یہ امریکہ کا بالکل یعنی آپ سمجھیں گے یہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کے فلوریڈا اور یہاں سے جو لوگ بہت سارے لوگ ہیٹی کے وہاں پہ پناہ گزین ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں تو ہیٹی امریکہ کے بہت قریب ہے لیکن جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہیٹی میں حکومت کس نے گرائی یہ منتخب حکومت ویسے تو گرائی بار بھی کیوں نے گینگز ہیں بہت سارے گینگز ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس یہاں سے اس ریجن سے ان کا تعلق بنتا ہے یعنی باقی جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کا ان کا تعلق بنتا ہے تین دن کی جو مشکیں ہو رہی تھیں بیر امر میں چائنہ رشیہ اور ایران کی وہ آج ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب پچھلے سال چلے جائیں آج سے کوئی چند مہینے پہلے چلے جائیں اور جو این بی سی نیوز ہے امریکہ کا اس کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ خبر ہے خبر ایسی ہے کہ اس میں یہ این بی سی کے حدتے کوئی پچاس ڈاکومنٹس لگ گئے یہ کلاسیفائی ڈاکومنٹس تھے جو این بی سی نے پبلش کیے اور اس میں کہا کہ رشیہ کا جو ویگنر گروپ کے مرسنریز ہیں وہ بزنس کلوز ٹو امریکہ ڈھونڈ رہے ہیں اور بزنس کلوز ٹو امریکہ میں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو اس کے بعد اگر آپ نیچے سب ہیڈنگز پڑھیں تو لکھا ہوگا تو لکھا ہے کہ تو پچھ دا ہیٹ ہیٹین گورنمنٹ آن یہ ان گینگز میں شامل ہو گئے ہیں مرسنریز یوکرین کے علاوہ یہ ہیٹی میں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا فائٹنگ گینگز اچھا یہ جو ہے یہ ڈاکومنٹس آ گئی تھے ان کے پاس کہ یہ ویگنر گروپ وہاں پہ موجود ہے اب ویگنر گروپ جو ہے وہ تو گینگز کے ساتھ تھا حکومت کے ساتھ تو نہیں تھا ورنہ تو گینگز کی آپس میں رخوانہ جنگی ہو جاتی ان کے پرائیم سٹر تو مل سے فرار ہو گئے تھے کینیا چلے گئے تھے اور کینیا میں جا کے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گیارہ سو یونائٹی نیشنز کے ٹروپس چاہیئے تاکہ میں واپس جاؤں یہ وہ لیکن جمیکہ میں انتظرہیں لے لیا اب وہ جو ملک ہے وہاں پہ وہ آس پاس کی کیریبین سٹیٹ سے کاؤنسل بنائیں گی وہ کاؤنسل بیٹھے گی کیا ہوگا کب الیکشن ہوں کیسے ہوں گے ابھی تو گینگ سر آجائے ایشو یہ ہے کہ یہ ویگنر گروپ نے حکومت گرائی ہے وہاں جیسے یہ کو ہوا ہے نا یہ کو بیلٹ ہے پوری جس کے بارے میں یہ سارا جو ساحل کے مالک ہیں یہاں پہ کو آئی تو ویگنر گروپ یہ ویگنر گروپ وہاں پر امریکہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے لیگ ڈاکومنٹ اس پہ رشیہ خاموش ہے رشیہ وہ تو جواب دے نا دے بھی ان کا تو لیکن امریکن ڈاکومنٹس ہی بتا رہے ہیں کہ جی ایک سال سے وہاں جو ہیٹی میں ویگنر گروپ پہنچا ہوا ہے اور ویگنر ہیٹی وہ ملک ہے جو تائیوان کو مانتا ہے پہنچا ہوا ہے ویگنر گروپ ویگنر گروپ میں تختاؤ لڑے دی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ آہستہ آہستہ یہ آگے چلیں گے دن گزریں گے تو آپ کو مزید اس میں آپ کو گلوبل چیس بورٹ پہ یہ آہ ہیٹی کی امپورٹنس سمجھ میں آنا شروع ہو گی کہ ویگنر گروپ نے وہاں پہ وہی جیسے اور کئی جگہوں پہ اچھا اور ساتھی جو آہ زیلنسکی ہیں ان کا انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا تھا کہ انیس سو اکیانوے کے بارڈرز پہ چلے جائیں اور دوبارہ پیس پلان کریں اور دوستی کریں تو اس کے اوپر جو ان کے جو آہ ان کے فارنر پیزنٹ ہیں اور دوما کو کنٹرول کرتے ہیں رشیہ کی آہ جو آہ میدی دیو ہیں دمیتری میدی دیو چوبیس لائی ان نے کہا یہ جو فارمولا ہے زیلنسکی کا یہ ایک برین ڈیڈ زیلنسکی فارمولا ہے برین ڈیڈ ٹھیک ہے نا اور انہوں نے کہا ہے کہ ابولش کر دینا چاہیے یکرین کو خاتمہ کر دینا چاہیے یہ مطبع ختم کر کے بالش یکرین کا وجود جو ہے نا مطبع یہ ٹھیک نہیں ہے مطبع پیس پلان کے جواب میں یہ بیان ہے تو اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پر خطے کے معاملات یہاں کھڑے ہیں اس وقت ٹھیک ہے ہیٹی یہ آہ ہائپر سونک میزائل یہ اسرائیل کا مستلسل وہاں پہ ایک سیز فائر کا نہ ہونا آہ امداد پہنچ رہی ہے اب وہ امداد پہنچ رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پس منظر میں کہیں سیز فائر کی کوشش ہو رہی ہے آہ امان میں ڈائلوگ کیا ہو رہا تھا کیا وہ آگے نہیں اگر گیا تو یہ پھر اور اس کی اسی دوران یہ اتنی پاور کے ساتھ ہوتیز آگئے ہیں تو یہ اب کس طرف یہ جائیں گے کیا یہ معاملہ آگے بڑھے گا خراب ہوگا رشیہ چائنہ ان کی مدد کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ مدد تو نہیں لیکن ان کو کنڈیم بھی نہیں وہ کر رہے لیکن یہ میزائل کہاں سے آئی میزائل ٹکنالوجی ان کے پاس کہاں سے آئی ہوتیز کے پاس میزائل آگئے ہیں یعنی وہ یہ چھوٹے چھوٹے وہ میزائل نہیں ہیں یہ ہائپرزونک میزائل ہے یہ مزہ میں نے کہا رہا چند ملک ملک ہیں دنیا کے جنگے ہائپرزونک ٹکنالوجی ہے تو یہ ہوتیز کے باہر پر آگئے ہیں تو یہ ہوتیز وہاں پہ جو لوگ یمن خانہ جنگی کے دوران وہاں پہ وہ یہ ملبے میں بیٹھ کے بنا رہتے ہوتی کس نے دیں ہیں کہاں سے آئیں یہ ٹک ہے تو یہ بڑی عجیب سی صورتحار ہے دیکھیں اب یہ یہ میں نے آپ سے کہا رہا ہے یہ سارا پاکستان کی اردگیت ہو رہا ہے تو جو واحد چیز ہم اس وقت دو تین چیزیں جن کے اوپر کامپرویز نہیں کر سکتے پاکستان کر ہی نہیں سکتے بتا رہے آسف وہ یہ کہ عدم استقام ہو پاکستان میں پاکستان میں سیگورٹی محیشہ ٹھیک کرے گا آس پاس کے ملک اپنی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں کیسے تو مدد بھی بڑے چیلنجز ہیں ریاست کو تو دیکھتے ہیں کہ آنے اور سیاسی انتشار اور یہ جو آہ چھوٹی چھوٹے معاملات بیٹھ میں چل رہے ہیں یہ بھی الجھا دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک الجھن پیدا ہوتی ہے نا ملک میں عرصہ کا چیرمن لگ گیا تو وہ خصوصی نشستیں نکل گئیں ان کے ہاتھ سے پی ٹی ای والے کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی یہ ہماری سپیشل سیریز تھی اور یہ آپس کے معاملات جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس کو کسی طرح سے یہاں پہ حل کریں تاکہ ایک پولیٹیکل یہاں پہ ٹرمائل نہ آئے وہ نہیں آئے گا تو پھر یہ جو اورنگ دیت پر بات کر رہے ہیں نا یہ آپ اچیو کر سکیں گے سارے معاملات جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نارا سنگز کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھو سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ دین کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشدداروں گردنوہ کے لوگوں کا سب خیال کی اللہ حافظ